اسلام علیکم this is your boy what's up everyone special toxicology start ہوتی ہے کروسیف سے اور special toxicology کی پوری forensic medicine میں سب سے زیادہ ویٹے جائے یہاں سے بارہ mcqs اور دو sq آپ کے پروف کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے but important بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو کس کتابوں سے کرنا ہے ایک بک آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے وہ پارک ہونی چاہیے اگر کوئی شباب سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے but پارک جو ہے uhs نے recommend کی ہے اور ہم پڑھتے ہیں پارک سے لیکن ہم کچھ چیزیں جو کہ شہباز میں بہتر دی ہوئی ہیں وہ اپنی ویڈیوز کے اندر cover کر لیں گے اس کے لیے best lectures کون سے ہیں اس کے لیے market میں as such کوئی lecture نہیں لیکن اگر آپ میرے lectures کو سننا پسند کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ best lectures you will ever see on forensic medicine will be soon coming out so let's go for crocifs crocifs میں ہمارے پاس mineral acids یعنی کے acids اور bases دو ہیں crocifs میں جو آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آتا ہے یہ basic بات لکھی ہوگی ہے پارک بک سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ dilute solution میں acid اور basis act کرتی ہیں irritant کے طور پر اور یہ کیا کرتی ہیں local ان کا effect دیکھیں local effect کیا ہے جو local جس جگہ پہ وہ گی رہا وہاں پہ effect show کرے اور systemic effect ہوتا ہے وہ absorb ہو گیا اس کے بعد باقی سارے system systemic systems کو effect کر رہا ہے اس کو systemic effect کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے crocifs جو ہیں وہ locally زیادہ effect کرتے ہیں اور جی آئی ٹی کو respiratory track یہ دو system ہے جن کو وہ effect کرتے ہیں as a rule there is no remote systemic ان کا کوئی systemic خاص طور پر effect نہیں ہے سوائے shock کے shock کرواتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کیسے کرواتے ہیں ہم mechanism of action of corrosive آپ سے why way میں پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ تین point نہیں بھولنے یہ کیا کرتے ہیں extract کر لیتے ہیں water کو ٹھیک ہے tissue سے اور coagulate کر دیتے ہیں proteins کو کو اس کے علاوہ hemoglobin کو hematin میں convert کر دیتے ہیں یہ ہے اس کا mechanism of action ان کے symptoms اور sign کیا ہے very important ہے جب کوئی پی لیتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں burning sensation cause کرتے ہیں mouth میں throat میں ایزوفیگس میں جس جس پاتھے سے یہ گزر رہا ہے اس کے علاوہ intense thirst بہت زیادہ پیاس لگتی ہے کیوں کیونکہ یہ tissue سے پانی کو water کو یا tissue سے fluid کو extract کر لیتے ہیں جو cell ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کی hypo thalamus سے وہ کیا جاتا ہے sense جاتی ہے ٹھیک ہے difficulty in swelling continuous stretching vomiting vomiting of shreddy blood strain کیونکہ erosion of the mucosa ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے vomiting جوتی اس میں bloody strain ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والی بات اور اس کے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے signs of corrosion of mouth موں پہ ulcer type آپ کو ملیں گے corrosion ہوئی ہوگی lips پہ both پہ the tongue tongue زبان آپ کی سجی ہوئی ہوگی اور کیا symptoms آپ کو ملیں گے with ingestion of corrosive acid the bowels tend to be constipated constipation ہو جائیں گی butt and urine scanty اور آپ کو پشاب جو ہے وہ نہیں آئے گا لیکن جب alkalie اگر کوئی ingestion کرتا ہے alkalie کی base کی تو کیا ہوگا tinesmus ہوگا black color کے stool ہوں گے اور frequency یعنی کہ اس کو ڈائریا یعنی کہ frequency of stool زیادہ ہو جائے گی تو alkalie میں frequency of stool بڑھ جاتی ہے اور جب کوئی acid ingestion کرتا ہے تو constipation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے ڈسنیا کیوں ہوتا ہے ڈیما آف گلوٹیس گلوٹیس کا ہو جاتا ہے جس میں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور پھر collapse کیوں ہوتا ہے shock کیوں ہوتا ہے دیکھیں آپ کا جو fluid ہے وہ باہر آ چکا ہے اڈیما cause کر چکا ہے اور جو vessel کے اندر blood ہے fluid ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے تو circulatory shock میں جا سکتا بندہ کیونکہ fluid کا level بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ heart rate birth rapid feeble pulse اور اس کے بعد pupil dilate ہو سکتے ہیں اور respiration میں بھی مشکل ہو سکتی ہے death کیوں ہوتی ہی important ہے death ہو سکتی ہے shock کی وجہ سے اور number two suffocation کی وجہ سے کیونکہ سانس نہیں آتا respiratory system یا perforation of stomach جب stomach کی perforation ہوگی جو stomach کے content ہوں گے وہ پورے پیٹ میں چلے جائیں گے اس کے بعد bacteria وہاں پہ perforate کریں گے peritonitis ہو جائے گا اور body جو ہے وہ shock کے اندر چلی جائے گی اور پھر بندے کی death ہو جائے گی stomach perforation سے acid بھی damage کر دے گا پوری gut کو ٹھیک ہے جو ہماری ہوتی ہے یہ باقی ساری کچھ بھی بات نہیں ہے نمونیاں develop ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ نہیں جو جو میں نے points بتا دی ہے یہی آپ نے کرنے ہیں treatment بہت important ہے دیکھیں acid کے symptoms آپ کو کیوں یاد رکھنے ہیں special toxicology میں ایک بات اپنے ذہن پہ ڈالیں آپ کو symptoms یاد رکھنے کیونکہ وہ scenario میں آتے ہیں اور treatment آپ آپ نے answer میں لکھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کی یہ treatment ہے اس میں یہ حل ہے یہ solution ہے ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو treatment میں کیا آپ نے points دیکھنے ہیں دیکھیں stomach wash جو ہے وہ contra indicated ہے آپ نے NG tube نہیں ڈالنی اور نہ ہی matics are contra indicated hematics بھی نہیں دینی آپ لیوائن tube ڈال سکتے ہیں یہ ایک soft tube ہے اور وہ بھی ایک گھنٹے کے اندر ingestion کے تاکہ poison جو ہے وہ absorb نہ ہو یا ulceration ناکاس کر سکے اور structure ناکاس کر کے سکے اگر دیکھیں if an acid has been taken alkaline carbonates are contra indicated اگر ایک بندے نے acid intake کیا تو آپ we quickly use کریں اور plenty of water use کریں اور neutralizing agents use کریں such as milk actual buming should be given یہ دوسرا point ہو گیا جو آپ treatment میں لکھیں گے اگر کسی نے base لے لی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے vinegar جو کہ weak acid ہے وہ دے دیں گے ٹھیک ہے morfine pain کے لیے لگا دیں گے injection اور iv fluids لگا دیں گے تاکہ وہ shock سے نکل آئے corticosteroid لگا دیں گے جو کہ inflammation کو کم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سارے point بنا کے آپ نے لکھنا ہے morfine دینی ہے corticosteroid دینی ہے اس کے علاوہ weak acid یا weak base دینے ہیں stomach tube نہیں پاس کر رہی ہے آپ نے ایک ایک line کے point لکھ رہے ہیں آپ نے 6 point لکھ دی آپ کی فتح ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ایک اوپر ڈائیگرام ہے پارک کی جو آپ کو اگر وہ crocive کا پوچھے کوئی بھی base ہو sodium کی base ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی acid ہے H2SO4, HCL, HNO3 کوئی بھی ہے تو crocive کی general وہ باتیں بتا رہے ہیں دیکھیں early effect میں کیا ہوگا بندے کو درد ہوگا pain shock اس کے بعد رولٹی وامٹنگ ڈسنیا سانس لینے میں مشکل لیٹ effect میں کیا ہو سکتا ہے perforation of stomach mostly sulfuric acid cause کر سکتا ہے اس کے علاوہ pulmoneri ڈیما اور bronco nemonia delayed effect میں کیا ہو سکتا ہے ایزوفریجیل پائیلورک سٹکچر بن سکتے ہیں کیونکہ وہ contraction ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور لیرنجیل سٹکچر pulmoneri fibrosis تو یہ آپ یاد رکھ لگتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں crocive کے اندر ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس آگیا اب آگے ہم دیکھتے ہیں post-mortem میں کیا ہوگا آپ خود زبانی بتائیں اگر آپ mouth کو دیکھیں گے یہاں پہ ایروین ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ mouth open ایزوفیگس ہم دیکھیں گے وہاں پہ ایروین ہوں گے stomach میں ایروین ہوں گے ulcer بنے ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد mouth یہاں پہ trickling ہوگی یہ والے جو آپ کے angle of mouth ہیں یہ یہاں پہ بھی جو ہے ulcerate ہوا ہوگا جس کو ہم trickle نام دیتے ہیں جا کے acid جو ہے وہ کیا کرتا ہے perforation of stomach اور یہ یاد رکھنا ہے ashqoesophore one of the most commonly causing perforation of stomach اگر یہ ingest کیا جائے irritation of the respiratory track ہو جائے گی اور جو ہے volatile poison کون سے ہیں دیکھیں ہم ابھی آپ پڑھ رہے ہیں H2SO4 HCL HNO3 میں آگے بھی بتا دوں گا دیکھیں volatile poison دیکھیں sulfuric acid liquid form میں ملتا ہے لیکن HCL کے form inhale کرنے پڑتے ہیں HNO3 کے form inhale کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی بات ہوگی یہ diagram کچھ بھی نہیں ہے آگے دیکھیں medical legal کچھ بھی نہیں ہے skip کر دیں accidental spilling میں موہ کے اوپر پھینکنے میں use ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے medical legal importance نہ یہ دیکھ لیں societal homicidal کوئی خاص نہیں squab skip بھی کر سکتے ہیں vitrolage کیا ہوتا ہے very 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 important sq آتا ہے بہت دفعہ repeat ہوئے دیکھیں اگر آپ means throwing of any corrosive H2SO4 HCL HNO3 ہے کوئی base ہے کچھ بھی آپ ڈا رہے ہیں with malicious intent ہونا person کسی کے موہ کے اوپر یا جسم کے اوپر آپ malicious intent jealousy کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے کچھ بدلہ لینا چاہتے ہیں جیسے ہمارے خواتین کے اوپر پھینکا جاتا ہے تو وہ کیا ہے vitrolage ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہیں ہم آگے اس نے کیا بتایا تو یہ کیا ہے these fluids are یہ اس کی definition پوچھی جاتی ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کون سا دیکھیں اب اس کا purpose کیا ہوتا ہے vitrolage کا آپ نے پھینکنا ہے تاکہ اس کا face اس کی figurment کو destroy کیا جا سکیں sulfuring acid جس کو ہم isle of vitriol بھی کہتے ہیں یعنی کہ vitrolage isle of vitrolage vitriol is most common employed mcqs ہے آپ کا ٹھیک ہے nitric acid یا کاربولی acid بھی use ہوتے ہیں sometime اور sometime caustic soda caustic potest یہ bases ہیں iodine اور marking nut بھی use ہوتا ہے sulfuric acid produces wear chemical burns they are characterized by they can discoloration and staining of skin and clothing جو کہ brown black in sulfuric acid اگر sulfuric acid ڈالا ہے تو staining black ہوگی لیکن اگر nitric acid ہے تو yellow ہوگی emcqs nitric acid کا آ سکتا ہے اس میں trickle marks ہوں گے absence of vesication and red line of demarcation ایک line of demarcation بنی ہوگی normal tissue میں اور abnormal tissue میں جس کے اوپر تیزاب ٹھینکا گیا تھا آپ اس کی vitrolage اگر ہوا ہے تو treatment کیا کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے پانی سے thoroughly wash کرنا immediate water normal سے line ہے اس کو wash کریں اگر آپ hospital میں برنہ water use plane water اس کے علاوہ یہ dilute solution of sodium potassium bicarbonate دیں thick paste of magnesium oxide apply کریں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں emcqs میں اس کے علاوہ antibiotic ontiment ہے وہ involve کریں they should be washed irrigation کریں 1% sodium bicarbonate سے 1% use کرنا ہے olive oil آنکھوں میں ڈالے تاکہ اس کی آنکھیں بچ سکیں تو vitrolage میں آپ نے define کرنا ہے purpose disfigurement کے لیے ہے اور کون کون سے acid میں use ہو سکتے ہیں sulfuric acid master one ہے اس کے علاوہ باقی بھی use ہو سکتے ہیں اس کے جو ہے اس کی treatment کیا ہے vitrolage کی وہ بھی آپ لکھتے ہیں تو پورا icq آتا ہے vitrolage کا ٹھیک ہے اس کی یہ کیا ہے it is the اطلاف صلاحیت عدو صلاحیت ختم کرتا ہے it is not اطلاف عدو it is اطلاف صلاحیت عدو this is mcq this is also a past paper cq what اطلاف صلاحیت عدو is the legal term for the vitrolage what is acid attack acid attack کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتایا کہ پھینک دینا یہ دو تین لائنے اوپر کی پڑھنے کچھ بھی نہیں ہے جس میں H2SO4 HNO3 HCL آتے ہیں organic acid بھی cross جس میں oxalic acid carbony acid salicylic vegetable acid میں HCN آتا ہے اور basis کے اندر castig potash caustic soda ammonium hydro site تو یہ ہماری cross کی basic classification آپ کے ذین پہ اوپ میں بھائی 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 پوچھی جا سکتی ہے cq سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں آپ کو ایک important mcq جو ہے وہ کرواتا جاتا ہوں جو کے پہلے پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں teeth become chalky white in sulfuric acid کوئی 10 سے 20 دف mcq آ چکا ہے مس مت کی جی گا دیکھیں اگر آپ acid لیں گے تو وہ coagulative necrosis کرائیں گے یعنی کہ protein کی coagulation لیکن جب ہم alkaline base use کرتے ہیں تو liquifactive necrosis of tissue کرواتی ہے ٹھیک ہے تو یہ important points تھے اس کے علاوہ میں آپ ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ important nitric acid باز ہے تو آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں آپ نے parik پہ stay کرنا ہے جو important points ہوں گے کسی بھی book میں دنیا کی وہ میں آپ کے سامنے لاکے رکھ دوں گا تاکہ آپ پروف maximum mark سے نکل جائے اور پاس ہونے والے اچھے سے پاس ہو جائیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا ایک بات اس کی یاد رکھنے والی ہے جو ہے nitric acid yellow liquid ہے اور nitric acid جب organic acid react with organic metal to form picric acid اور these tissue are therefore stand yellow picric acid کی وجہ سے tissue stand yellow ہو جاتا ہے اس reaction کو ہم کہتے ہیں zenith protein reaction mcq آتا zenith protein reaction کی acid میں ہوتا کیا ہے picric acid بن جاتا جب acid tissue کے ساتھ react کرتا ہے sign symptoms وہ ہی سارے ہیں بس یہ yellow sting جا جاتا ہے باقی سب آپ پڑھا ہوا ہے sulfuric acid والا لکھ چھو بیس گھنٹ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے پندرہ سے 20 ایمل آپ بس یہ 20 ایمل چھو بیس گھنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا وہ فیٹل پیریٹ ٹریٹمنٹ سیم وہ لکھ سکتے ہیں لیوائن ٹیوب صحیح سارا پوسٹ مارٹم پیرنس وہی میڈیک لیگل اسپیکٹ وہی سارا جو ایش ایس ایس سی ایل کو کہتے ہیں میوری ایس سپیرٹ آف سال یہ نام یاد رکھئے گا فیزیکل پروپرٹیز میں کیا کرللیس گیس ہے یہ انہیلیشن کی فارم میں لیا جات ہے ایچ ایل ایل سائن سیمٹم سارے وہی لکھ سکتے ہیں کوئی خاص بات نہیں دیکھیں اس کا بھی 20 ایمل لکھ سکتے ہیں ایچ ایل 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 بک ریٹن بائی نیشتیرین تو انہوں نے کیا کیا یہ اگر آپ آپ کو سارے کنس ایل تو یہ بک آپ کے لئے فاس روی ایل کرے گی لیکن اگر آپ کے پاس زیرو کنس ایل تو یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی گی ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو کروا دوں گا تو آپ نے خود کوئی پرچیز نہیں کرنی جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا وہ ہم اس میں دیکھ لیں گے اس میں ہم کیا کرنے جارہے ہیں فاسٹ وی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آئیل ایل 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 وی چھوڑ دیں ویسکوسٹی تیس برننگ تیس اس کا سب کا برننگ تیس ہے فیوم یہ نون فیومنگ دونوں باقی فیومنگ ہے ری ایکشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا آپ دیکھ لیں دیکھ نا تو ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے مول اف ایکشن دیکھ رہے ہیں یہ کروسیف کروسیف ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایش سو فور کی یاد کر لیں دس ایمیل ہے اور چوبیس گھنٹے ان کی بیس ایمیل چوبیس گھنٹے بیس ایمیل چوبیس گھنٹے اپ لکھ دو پوچھیں گے نہیں صرف ایش سو سو فور کی یاد کر لیں ٹھیک ہے اور باقی آپ کو بتا دیا ایمیل او ماؤ پہ یہ کیا ہوگا ٹرکلنگ ہوگی اس کی علاوہ چوکی وائٹ جو کہ چوکی وائٹ ہے اس میں ییلو ہو جاتے اس میں نو چینج ہوتا ہے پرفوریشن آف سٹمک مور کامن ان میں ان میں لیس کامن ہے ایمیل دیس کامن ان میں مور کامن ہے دونوں میں ایچ ایمیل ایمیل سارا ان سب میں پریزن ہے تو کانسٹیپیشن اور میں آپ پاس کر سکھا ہوں کانسٹیپیشن والا اور الکلی اور بیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسیڈ میں کانسٹیپیشن ہوتی اور بیس میں جو ہے میکسیمم سٹول پاس ہوتے ٹینی نیسمس کیا ہوتی ہے ریکٹل پین یہ پریزنٹ ہوتا ہے ان میں صحیح ہو گیا اس کے بعد کاؤز آف ڈیتھ آپ کو بتا دی شوک پیریٹونائٹس ان میں یہ شوک لیرنجیل سپاس یہ بس آپ شوک یاد کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ریسپائریٹری اڈیما دو آپ یاد کر لیں ایسیڈ کے لیے اور بیسیس کے لیے پہلا بنز ماؤت ہزوفیگس وہی ڈیسار ثری آرہ ہو جاتا یہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں اصل چیز جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہاں سے ویٹرو لے جائے ٹھیک ہے ایک رویین ہے فاسٹ ویٹرو لے کی headings تاکہ آپ کو سمجھ آجیں ویٹرو لے جائیں آجیں ڈسکلیریشن ہوتی ہے ٹریکل مارکس ہوتے ہیں پینلیس بنز ایپسنس آف ایسی ریڈ لائن آف ڈیمارکیشن سلفیوری کیسر میں پریزنس آف کیمکی یہ سارے ٹریٹمنٹ آپ کو میں نے وہاں سے کرا دی یہاں پہ بھی سیم ٹریٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میڈی کولیکل کیا ہے گریویس ہیٹ اور پنیشمنٹ فائف ٹو ٹین یئر اور اطلاف صلاحیت اوٹ ٹھیک ہے منیجمنٹ آپ کو میں نے بتا دی ہے یہ ساری آئی کیئر یہاں تک آپ نے اچھے سے کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کا ٹاپی ختم ہو جاتا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ